فارس کی صفوں سے ایک گھڑ سوار آگے آیا یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور عالی تھا اس کے زیرہ تو بہت ہی قیمتی تھی اس کے خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے وہ شاہی خاندان کا نہائیت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد حرمز تھا جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے ایک فارسی کو اس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا ہوگا حرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو حرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رونت بھی اور اگستان کے بددوؤ اس نے تلوار تان کر تنس کی کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو رونتے ہوئے غدیب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے مسلمانوں کے طرف سے غالب بن عبداللہ عصدی نکلا جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے ذرا سنبل آگ کو پوجھنے والے غالب نے کہا میں ہوں غالب ابن عبداللہ آسمان دیکھے گا مرد کون ہے تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں ہرمز نے تنس کا ایک اور دیر چلایا عربی لوگ ریجز اور تنس میں خصوصی دسترس رکھتے تھے خالب بن عبداللہ نے ہرمز کی تنس کے جواب میں للکار کر یہ شیر پڑھے تیری وہ حسینہ جس کے گورے جسم میں چیمپیہ ہنسلی ایسی لگتی ہے جیسے چاندی پر سونے کا جھول چڑھا ہوا ہو وہ جانتی ہے کہ مرد میں ہوں تم نہیں جس کا میں ہلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا مجھ جیسا مرد جب تجھ جیسے مرد پر جھپٹا ہے تو سمجھو جیسے آفت آ پڑی ہو اس بکھری ہوئی ظلفوں ابری ہوئی پوروں اور نمائیہ سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں بجلیاں گرانے والا بہادر اور پلک چھپکتے پینتری بدلنے والا تیغزن ہوں جو بڑی سے بڑی آفت پر غالب آ جاتا ہے محل کے بالا خانے سے اس آدمی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ رہے تھے سلمہ بھی دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی اس کا چہرہ ہی جانی کیفیت اور جذبوں کے جوش سے سرخ ہو گیا تھا عبداللہ کے بیٹے سلمہ نے چلا کر کہا واللہ تم نے اس فارزی کو زندہ نہ پکڑا تو اپنی عورتیں تمہارا موں دیکھنے سے انکار کر دیں گی حمز غالب بن عبداللہ کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی ادھر غالب نے گھوڑے کو ایڑ لگائی غالب کا گھوڑا تھا تو اچھا اور تندرست لیکن حمز کے گھوڑے کے مقابلے میں خچر لگتا تھا حمز ہاتھ میں تلوار گھماتا آ رہا تھا غالب نے تلوار نیچے کر رکھی تھی دونوں طرف کے لشکروں پر خاموشی تاری ہو گئی تھی دونوں گھوڑے قریب آئے تو غالب بن عبداللہ کی تلوار اتنی تیزی سے چلی کہ کوئی بھی تلوار کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا سب کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ غالب بن عبداللہ کی ضرب سے حمز کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر اوپر کو اڑی اور دور جا گئی ایک فارسی سوار برچی ہاتھ میں لیے حمز کے پیچھے گیا وہ برچی اپنے جڈنیل حمز کو دینے جا رہا تھا غالب بن عبداللہ نے قریب سے گھوڑا موڑ لیا اس نے دیکھ لیا کہ ایک سوار حمز کو برچی دینے آ رہا ہے غالب نے فارسی کی طرف گھوڑا دوڑایا فارسی سوار نے دیکھ لیا اس نے اپنا گھوڑا روکا اور برچی تان لی لیکن اسے برچی مارنے کا موقع نہ ملا غالب بن عبداللہ کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی برچی ایک طرف گری دھڑ دوسری طرف اور سر کہیں اور گرا چونکہ یہ جسم مردہ ہو چکا تھا اس لیے ایک رکاب سے اس کا پاؤں نہ نکل سکا دوسرا پاؤں اپنے آپ ہی رکاب سے باہر آ گیا تھا اس فارسی کا گھوڑا بے سر لاش کو دونوں لشکروں کے درمیان گھسیٹتا پھیرا مسلمانوں کی صفوں سے نارے گرجنے لگے غالب بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ حمز زمین پر گری ہوئی اپنی تلوار اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا ہے غالب نے اپنا گھوڑا موڑا حمز گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا رہا تھا غالب بن عبداللہ کا گھوڑا اس کے قریب پہنچ چکا تھا فارس کی فوج سے ایک شور اٹھا آگے سے ہٹ جاؤ پیچھے گھوڑا آ رہا ہے لیکن گھوڑا سر پر آ گیا تھا غالب نے حمز پر تلوار نہ چلائی بلکہ اسے گھوڑے کا ایک پہلو مارا غالب اسے اپنے گھوڑے تلے کچل بھی سکتا تھا لیکن پہلو مارا تاکہ حمز تلوار سے دور گرے زندہ بھی رہے مگر لڑنے کے قابل نہ رہے حمز دوڑتے گھوڑے کا پہلو لگنے سے دور جا گرا اور کچھ دور تک لڑکیاں کھاتا چلا گیا غالب بن عبداللہ نے گھوڑا موڑا حمز اٹھ رہا تھا اٹھتے اٹھتے پھر گر پڑا غالب نے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھایا اور اسے کہا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس کی شہرہ کارتی جائے گی میں تمہیں زندہ رکھوں گا غالب بن عبداللہ نے کہا غالب حمز کو پکڑ کر اس کے گھوڑے تک لے گیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے گھوڑے کی باگ سے باندھیے باگ کو آگے سے پکڑ کر غالب گھوڑے اور حمز کو اپنے گھوڑے تک لے گیا اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بالا خانے کے نیچے جارو کا خدا کی قسم غالب بن عبداللہ نے کہا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا آفری ابن عبداللہ سعید بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا اے نام تو تجھے اللہ دے گا اس فارسی کی زرہ اتار کر پہن لے اور اس کی تلوار اپنے پاس رکھ تو انہیں عجم پر عرب کی دھاک بٹھا دی ہے حرمز کو اسی محل میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گیا وہ فارسیوں کا بڑا قیمتی جرنیل تھا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قید میں آ گیا حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخری نعرے تکبیر لگایا جائے بالا خانے کے نیچے نعرہ باز حکم کا منتظر کھڑا تھا حکم ملتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور لشکر کے قریب جا کر بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس کا مطلب تھا کہ حملہ کر دیا جائے سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے بتا رکھا تھا کہ پہلے حملہ کون سا قبیلہ کرے گا اور اگر فارسی حملہ کر دیں تو یہ کیس طرح روکا جائے گا دونوں طرف سے بایک وقت دستے آگے بڑھے اور بڑی شدت سے ٹکرائے پہلا تھا سادم بنو بجیلہ نے اپنے سینے پر لیا فارسیوں کے جن دستوں نے حملہ کیا تھا ان کی نفری بنو بجیلہ سے دگنی بھی تھی ان کی کمان جوریر بن عبداللہ کر رہا تھا اپنے قبیلے کے مجاہدین پر اس کا کنٹرول تھا وہ اپنے آدمیوں کو اندھا دھند نہیں لڑنے دے رہا تھا فارسیوں کے سوار زیادہ تھے مجاہدے نیچے ہو کر گھوڑوں کو زخمی کرتے تھے اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ گھوڑے زخم کھا کر بے لگام ہو جاتے اور سواروں کو گرا دیتے یا اس کے قابو سے نکل جاتے تھے کچھ ہی دیر میں بنو بجیلہ نے فارسیوں کو بے حال کر دیا وہ مجاہدین کی تلباروں اور برچیوں سے گرتے جاتے تھے تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سادر رضی اللہ تعالیٰ انہو بالا خانے سے دیکھ رہے تھے بنو بجیلہ کا قہر اور غضب دیکھ کر سادر رضی اللہ تعالیٰ انہو جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے دادو تحسین کے کلمیں بے ساختہ نکل رہے تھے سادر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو کاتب ان کے پاس موجود رہتا تھا سادر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس سے پیغام لکھواتے اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے تھے نیچے کاسد تیار کھڑے تھے کوئی ایک کاسد یہ پیغام سپاہ سالہ خالد بن ارتفا تک پہنچا دیتا تھا رستم نے جب دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اس کے حملہ آبروں کی نفری آدھی کر دی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے کیا جائے فارسیوں کو اپنی تعداد کی افراد پر بھروسہ تھا لیکن رستم کو یہ خیال نہ آیا کہ حجوم کو لڑانے میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ لڑنے والوں کو خصوصاً گھوڑوں کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے اور پینترے بدلنے کی جگہ نہیں ملتی اور یوں بھی ہوتا ہے کہ پیادے اپنے گھوڑوں کے درمیان پیش جاتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر دشمن کی تعداد خاصی کم ہو اور اس کم تعداد کا کمانڈر اکل مند ہو تو وہ اپنے دستوں کو حجوم کے اندر نہیں جانے دے گا بلکہ باہر باہر سے کثیر تعداد پر دباؤ ڈالتا اور کاٹتا رہے گا فارس کے یہ حملہ ور پیادہ اور سوار دستے اسی صورتحال میں آگئے تھے اور مجاہدین کا سردار جریر بن عبداللہ اس سے بڑی اقل مندی سے فائدہ اٹھا رہا تھا اس کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فارسیوں پر عربوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی فارسیوں کے مشہور اور تجربہ کار جارے جرنیل ہرمز کو جس طرح ایک مسلمان زندہ پکڑ کر لے گیا تھا اس کا بھی فارسیوں پر بہت برا اثر بڑا تھا فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے جنگ قادسیہ کا پہلا ہی مارکہ فارسیوں کے خلاف جا رہا تھا فارس کا اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھیوں کا کشت و خون دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا تاریخ کے مطابق رستم کے حکم سے تیرا ہاتھ ہی آگے آئے یہ میدان جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھے اور انہیں شراب پلائی گئی تھی ویسے بھی انہیں مستی میں رکھا جاتا تھا انہیں ایک ترتیب یہ دی گئی کہ جب انہیں دشمن کے خلاف آگے کیا جاتا تھا تو یہ بڑی خوفناک آواز میں چنگھارتے تھے تیرا ہاتھیں چنگھارتے اور تیز دوڑتے آگے آ رہے تھے ان کے پہلوں کے ساتھ بڑی بڑی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں جن کی آوازیں عام گھنٹیوں جیسی مترنم نہیں بلکہ بھاری بلند اور کرخت سی تھی ان کے ہودوں پر تیر انداز اور برچی باز کھڑے تھے جو تیر اور برچیاں تاک تاک کر پھینک رہے تھے بنو بجیلا کے گھوڑوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے نہ انہوں نے ایسے چنگھار کبھی سونی تھی نہ ایسی گھنٹیوں کی کرخت آواز کبھی سونی تھی گھوڑوں نے نہ صرف یہ کہ بھی دکنا شروع کر دیا بلکہ مو موڑ کر بھاگنے لگے انہوں نے اپنے پیادوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی اور پیادوں کو روندنے بھی لگے ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر اور برچیاں برسنے لگیں اور اس کے ساتھ جن فارسی دستوں پر مجاہد غالب آگئے وہ دستے اب مجاہدین پر ٹوٹ پڑے بعض سوار مجاہدین نے یہاں تک عیسار اور فرض کی لگن کا مظاہرہ کیا کہ بیدکنے اور مو موڑنے والے گھوڑوں سے اتر آئے اور گھوڑوں کو چھوڑ کر پیادوں کی طرح لڑنے لگے وہ پسپا ہونے والے ہوتے تو ان کے پاس معقول بہانہ تھا کہ گھوڑے بیدک کر بے لگام ہوئے اور پیچھے آ گئے تھے لیکن مجاہدین پسپائی کو قبول نہیں کرتے تھے عرب کے مجاہدوں جریر بن عبداللہ چلا رہا تھا آج کے دن پیچھے نہ ہٹنا اللہ تمہیں عجر دے گا وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے بنو بجیلہ کی ترتیب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور جریر بن عبداللہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا مجاہدین ہاتھیوں کے تیر اندازوں برچیاں پھینکنے والوں کا بڑا آسان شکار ہو رہے تھے ہاتھیوں نے لڑائی کا پانسہ ہی پلڑ دیا تھا سادمی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو اور سلمہ بارہ خانے سے مجاہدین کا قتل عام دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ہی سادر رضی اللہ تعالیٰ انہو کاتب کو ایک پیغام لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہے جا رہے تھے جلدی لکھو تیز لکھو پیغام لکھا گیا اور نیچے پھینک دیا گیا قاسد نے پیغام اٹھایا اور گھوڑا دڑا کر خالد بن ارتفا کے پاس پہنچا خالد نے پیغام پڑھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا بنو عصد کی صفوں کے آگے جارو کا بنو عصد کے مجاہدین کے سردار تلیح بن خویلت تھے اے بنو عصد خالد بن ارتفا نے کہا سپاہ سالار سعاد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بنو بجیلہ کی مرد کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے سپاہ سالار نے لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تلیحہ کا قبیلہ ہی مردگار ثابت ہوگا آگے بڑھو اور جریر بن عبداللہ کو اس مشکل سے نکالو تلیحہ کی بہادری کے بارے میں ہم آپ کو پہلے ایک اپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ وہ کس دلیری سے ایک رات فارسیوں کے کیمپ میں جھاگو سے تھے اور دو گھڑ سواروں کو قتل کر کے ان کے گھوڑے اور ایک فارسی فوجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے خالد من ارتفا پیغام سنا چکے تو تلیحہ اپنے قبیلے سے مخاطب ہوئے میرے قبیلے کے جانبازوں خدا کی قسم اگر صادر رضی اللہ تعالیٰ انہو بنو بجیلہ کی مرد کے لیے تم سے زیادہ موضوع اور بہادر کسی اور کو سمجھتے تو اسے بھیج دے آج ثابت کر دو کہ تم اس اعزاز کے قابل ہو ایسا زبردست حملہ کرو کہ فارسیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں بپرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹو کہ ہاتھی بھاگ جائیں یاد رکھو تم بنو اسد کہلائے ہو اپنے آپ کو اس میں بامسمی ثابت کرو حملہ اس عظم اور اس اہد سے کرو کہ پیچھے نہیں ہٹنا آگے بڑھو اللہ کا نام لے کر دشمن پر بجلی بن کے گرو اللہ تمہارے ساتھ ہے تلیحہ کی قیادت میں بنو اسد کے مجاہدین نے بپرے ہوئے توفان کی مانند حملہ کیا ان کا زیادہ تر زور ہاتھیوں پر تھا ہاتھیوں پر حملہ کرنے والے پیادے تھے گھڑوں کو ہاتھیوں کے سامنے لے جانے سے گریز کیا گیا تھا گھڑ سواروں نے فارسی گھڑ سواروں پر حملہ کیا تھا اور بگڑی ہوئی صورتحال کو کسی حد تک سنبھال لیا زیادہ جعبازی کے مظاہرے پیادے کر رہے تھے جن کا حملہ ہاتھیوں پر تھا وہ ہاتھیوں کے قریب جا کر انہیں زخمی کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن انہیں دو دشواریوں کا سامنا تھا ایک یہ کہ ہاتھیوں کے ہودوں سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی مجاہد زخمی ہوک ہوکر گرتے تھے چونکہ فاصلہ بہت کم تھا اس لیے تیر اور برچیاں جسم میں اتنی زیادہ اتر جاتی تھی کہ محلق ثابت ہوتی تھی پیادہ مجاہدین کو جس دوسری دشواری کا سامنا تھا وہ یہ تھی کہ ہاتھیوں کے پہلوں سے آہینی زنجیریں لٹک رہی تھی یہ تلواروں کے وار کو روک لیتی تھی بعض مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے اور برچیوں کی طرح ہاتھیوں کو تلواریں ماری بعض نے وہ برچیاں اٹھا لی جو ہودوں سے پھیکی گئی تھی یہ برچیاں ہاتھیوں کو ماری گئی موررخ واکدی تبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ بنو اسد کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے اور امید یہی تھی کہ ہاتھیوں کے مو مور دیے گئے ہیں لیکن رستم کی للکار نے انہیں اور پیچھے نہ جانے دیا روکو ہاتھیوں کو اس نے فیرونو جیسے لہجے میں کہا آگے بڑھاؤ انہیں جو ہاتھی آگے نہ بڑھا اس کی محاوت اور ہودے کے ہر آدمی کو قتل کر دیا جائے گا ہاتھیوں کو پھر آگے لیا گیا اب ہاتھیوں کی چنگھار پہلے سے زیادہ خوفناک تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے محاوتوں پر بھی غصہ رہا تھا کہ یہ انہیں زبردستی آگے جھونک رہے تھے ہاتھیوں کا یہ غصہ اور عطاب بنو اسد اور بنو بجیلہ کے لیے بڑی خوفناک آفت بن گیا مجاہدین اب پھر ہودوں سے آئے ہوئے تیروں اور برچیوں کا شکار ہونے لگے سادبی نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک اور پیغام لکھوا کر نیچے بھینک چکے تھے قاصد نے پیغام قائم مقام سپاہ سالار خالد بن ارتفا تک پہنچا دیا یہ پیغام بنو تمیم کے نام تھا اس قبیلے کا سردار تلیحہ جیسا ایک اور بہادر آسم بن عمر تھا جس کی بہادری کا ایک قصہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں خالد بن ارتفا نے بنو تمیم کی صفوں کے آگے جاگھوڑا روکا سپاہ سالار کا پیغام آسم بن عمر کے نام خالد نے کہا سپاہ سالار حضرت سعید بن ابی وقاس لکھتے ہیں اے بنو تمیم تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور ہو کیا ان ہاتھیوں پر کابو پانے کا تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں ضرور ہے آسم بن عمر نے پرجوش لہجے میں کہا ہمارے پاس ہاتھیوں کا بندوبست بھی ہے آسم اپنے قبیلے سے مخاطب ہوا قبیلہ بنو تمیم کے شیرو تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے سادرز اللہ تعالیٰ انہو نے تمہیں پکارا ہے مجھے صرف تیر اندازوں کی ضرورت ہے ان تیر اندازوں کی ضرورت ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی تیر خطا نہیں جاتا تیر انداز آگے آگے تم نے ہاتھیوں کے محاوتوں اور ہودوں میں کھڑے فارسیوں پر تیر چلانے ہیں آسم بن عمر نے اپنے تیر اندازوں کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر چلا سکو تو یہ طفان فارسیوں کو ہی فنا کر دے گا تیر اندازوں کے علاوہ آسم بن عمر نے برچی بازوں کو بھی آگے کر لیا ان میں برچیاں پھینکنے والے بھی اور لمبے نیزوں والے نیزہ باز بھی تھے آسم بن عمر اپنے تیر اندازوں اور برچی بازوں کو لے کر میدان میں اترے تو ہاتھیوں پر تیر چلنے لگے یہ کام آسان نہیں تھا بڑا ہی خونریز مارکہ لڑا جا رہا تھا اور فارسی میدان جنگ میں غالب آئے ہوئے تھے ان کی تلواروں اور برچیوں اور جنگی کلھاروں سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا پھر بھی تیر انداز اور برچی باز مجاہدین ہاتھیوں پر تیر چلا رہے تھے یہ ایک خودکش کاروائی تھی جس کے لیے غیر معمولی جذبے کی ضرورت تھی تھوڑی سی دیر میں ہاتھیوں کے ہودوں میں فارسی تیر انداز تیروں سے زخمی ہو کر گرنے لگے بعض تو ہودوں سے نیچے آ پڑے بعض ہاتھیوں کی آنکھوں میں تیر لگے ان ہاتھیوں نے تو اپنے سواروں کو اندھا دھند بھاگ بھاگ کر گرا دیا اور میدان جنگ میں توفانی کیفیت پیدا کر دی ان کے سامنے جو آتا اسے سون مارتے یا سون میں لپیٹ کر اوپر اٹھاتے اور زور سے پٹخ کر مار ڈالتے اگر کوئی فیل سوار زندہ نیچے گرا تو اسے برچی یا تلوار سے کار دیا گیا آسم بن عمر کے تیر اندازوں اور برچی بازوں نے تمام ہاتھیوں کو بیکار ہی نہیں کیا بلکہ انہیں فارسیوں کے لیے ایسی آفت بنا دیا کہ وہ لڑائی کو بھول ہی گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے لڑائی کا پانسہ تو پلٹا گیا لیکن مجاہدین کا جانی نقصان بے تہاشا تھا جسے کمر توڑ بھی کہا جا سکتا ہے کسی مورخ نے بھی جانی نقصان کی تعداد نہیں لکھی صرف ایک قبیل بنو عصد کے شہیدوں کی تعداد ملتی ہے جو پانچ سو ہے زخمیوں کا تک ہوئی حساب نہ تھا اس دوران جب بنو بجیلا اور بنو عصد کے مجاہدین کٹ رہے تھے اور ہاتھی بھی آ گئے تھے اور نظر یہی آ رہا تھا کہ آخری مجاہد تک کٹ جائے گا اس محل قدیس کے بارہ خانے میں جہاں ساد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے ایک واقعہ ہو گیا جو تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے واقعہ یوں ہوا کہ ساد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ تکلیف کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے جنگ کے میدان کو دیکھ رہے تھے جب مجاہدین کٹ کٹ کر گرنے لگے تو ساد رضی اللہ عنہ جذبات کے شدت سے اٹھ بیٹھے سلمہ ان کے پاس تھی اور وہ بھی میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی اسے اپنے شہید شوہر مسنہ بن حارسہ یاد آ گئے مسنہ نے اس سے بھی زیادہ خوفناک مار کے لڑے اور فتح پائی تھی سلمہ ان کے ساتھ ہوتی تھی آج مجاہدین کا قتل عام ہو رہا تھا اور سپاہ سالار بالا خانے میں وازور بیٹھا ہوا تھا ہائے افسوس سلمہ نے کہا آج مسنہ نہ ہوئے ساد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کی جذباتی حالت پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی انہوں نے سلمہ کے موپر بڑی زور سے تھپڑ مارا ان جابازوں سے مسنہ کا کیا مقابلہ ساد رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھ نہیں رہی ہو یہ کس جانبازی سے لڑ رہے ہیں سلمہ نے ساد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور تنزیہ لہجے میں بولی واہ یہ بزدلی اور یہ غیرت مندی ساد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ اپنی اس حرکت پر اتنے نادم ہوئے کہ موروہوں کے مطابق ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا انہوں نے لپک کر سلمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا سلمہ ساد رضی اللہ عنہ نے شرم ساری سی آواز میں کہا تم بھی مجھے معذور نہ سمجھو گی تو اور کون سمجھے گا کیا تم میری حالت نہیں دیکھ رہی ساد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے سلمہ پر بھی رکت داری ہو گئی سلمہ عظیم خاتون تھی اس وقت اس کے دل میں اپنے خاون کی نہیں ان مجاہدین کی ہمدردی تھی جو پسپا ہونے کی بجائے لڑ اور کٹ رہے تھے مسنہ بن حارسہ کو سلمہ نے پہلے خاون کی حیثیت سے نہیں بلکہ پہلے سپاہ سالار کی حیثیت سے یاد کیا تھا اور اس وقت ساد رضی اللہ عنہ سلمہ کی نگاہ میں خاون نہیں بلکہ ایک سپاہ سالار تھا اس نے دو سپاہ سالاروں کا مقابلہ کیا تھا سورج لبے بام تھا فارسی پیچھے ہٹ گئے لڑائی اگلے روز پر ملتوی کر دی گئی مجاہدین کو بھی پیچھے ہٹا لیا گیا اب لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانا تھا میدان جنگ لاشوں سے اٹ گیا تھا سورج افق میں اتر گیا ادھر سے گرد اٹھی جو اٹھتی اور پھیلتی چلی گئی پہلے تو سب نے کہا کہ آندھی ہے سہرائی آندھی بڑی خوفناک ہوا کرتی ہے لیکن آگے علاقہ سرسبز تھا وہاں گرد ختم ہو گئی اور صاف نظر آنے لگا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے جو فارسیوں کا ہی ہو سکتا تھا لشکر قریب آیا تو پتا چلا کہ مجاہدین کا لشکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حکم سے شام کے محاذ سے سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مرد کے لیے آیا ہے اس لشکر کی تعداد چھ ہزار تھی